مرکم جی جواد افیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سر یہ ابھی میں چھٹیوں میں تھا پاکستان سے باہر تھا تو مجھے ایک ویڈس ایپ میسج ایک خاتون کا محصول ہوا وہ مجھے یہ کہہ رہی تھیں کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں آپ کی پوری ویڈیوز دیکھ سکوں اور میں نے کوئی 30 40 ویڈیوز آپ کی دیکھی ہیں تو میں اپنا زیور بیچ کے یا بطنی ادھار پیسے لے کے کس طرح سے میں نے کچھ پیسے رینج کر رہی ہوں اور میں سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کا سٹارٹ کرنے لگے ہوں تو آپ مجھے پلیز گو ایڈ دیں مجھے مشورہ دیں کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں آپ کے آفیس کے ساتھ میں ایک آنٹ کھوڑنا چاہ رہی ہوں تو میں نے جناب ان کو اسی وقت دے رینڈ دین انہوں نے میں نے کہا کہ جی آپ بالکل بھی اس طرح انویسمنٹ کا آغاز مت کریں آپ کوئی زیور کوئی چیز نہ بیچیں اگر آپ کے پاس نہیں بھی ٹائم ہے تو آپ تھوڑا سرمایہ جب تک آپ کے پاس نہیں ہے تب تک یا تو آپ پیپر ٹریڈنگ کرتے رہیں یا تھوڑا سرمایہ اکٹھا کریں یا خواتین جس طرح کمیٹری ڈالتی ہیں اپنی تین چار فرینڈز کو اکٹھا کریں پچھے پچھے سزار روپیہ ڈال کے ایک لاکھ روپیہ اکٹھا کر لیں اور آپ ایک اکاؤنٹ کھول لیں اور اس کو آپ چلانا شروع کر دیں اور اگر آپ کو اس میں منافع ہے اگر آپ کو اس میں مزا آ رہا ہے گائیڈنس ضرور مارا آفیس آپ کو پروائیڈ کرے گا لیکن اگر آپ کو اس میں مزا آئے تو آپ اس کو بڑھانا شروع کریں اور نہیں آ رہا تو اس کو آپ ویڈروہ کر لیں ختم کر لیں لیکن ایک دم پلیز نہ کھو دیں زیادہ سرمایہ لے کی اسی طرح اور بھی اکثر لوگ مجھے آف اور نون کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر گروی رکھانے لگے ہیں دیکھیں انویسمنٹ آپ لوگ آرام سے کریں سکون سے کریں تھوڑے سرمایہ سے سٹارٹ لیں ایک دو لاکھ روپیہ سے سٹارٹ لیں تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کو اگر نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے آپ پلیز یہ جو گروی رکھ کے کرنا کرزے اٹھا کے بزنس کرنا یا لوگوں سے ادھار مانگ کے پیسے کرنا اس طرح سے کام مت کریں اس کا بڑا نقصان ہوگا کیونکہ بندہ پینک میں آ جاتا ہے مارکٹ ہے وہ اوپر بھی جاتی ہے نیچے بھی آتی ہے اور نیا کھلاڑی جو ہوتا ہے بعض زفعہ وہ اتنا اچھا ہے اس میں پرفارم نہیں کر پاتا تو پھر وہ بہت زیادہ پرشانی میں آ جاتا ہے اور اس کی سنگل شورٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو یہی تو خوبصورتی ہے سٹاک مارکٹ کی یہی تو بیوٹی ہے کہ آپ اس میں ایک لاکھ سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں اور ایک عرب سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں تو بجائے ہم پچاس لاکھ رپیہ یا ایک کروڑ رپیہ سیدھا اس میں ڈال کے اور دس بارہ لاکھ کا نقصان ہم بک کر لیں کوئی غلطیاں ہو جائے ہم سے کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ چتنی ہماری کے پیسٹی ہے اترے سے سٹارٹ لیں ٹائم کے ساتھ اس کو دیکھیں اگر اس میں پروفیٹیبیلیٹی ہمیں ٹھیک لاغ رہی ہے اگر ہمیں اس میں بہتری آ رہی ہے تو اس میں آہستہ آہستہ پیسے ڈالتے جائیں اور اس کو پھر بڑھایا جائے تو میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی اماؤنٹ سے شروع کریں اتنی اماؤنٹ سے شروع کریں کہ خدا نہ خاصتہ اس کا ایک پورشن اگر ضائع بھی ہو جائے تو آپ کی سٹینڈ آف لیونگ میں فرق نہ پڑے آپ کو اپنا گھر نہ بیچنا پڑے آپ کو کوئی اپنی گھاڑی نہ بیچنی پڑے آپ کو کوئی اپنے احساسے نہ بیچنے پڑے کیونکہ ہر کاروبار میں رسک کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے دوسرا یہ نہیں ہوتا کہ ہم بزنس سٹارٹ کریں تو اسی وقت پیسے وہ پاپ ان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی اگر کوئی تیزی سے اس میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو فٹرییاں دیکھیں یہ بھی ایک بزنس ہے دنیا کا کوئی بھی بزنس آپ کریں گے ایون سونا آپ اگر خرید لیتی ہیں تو سونا بھی بعض دفعہ کھٹ جاتا ہے قیمت میں تو اس میں وقت لگتا ہے اس میں گین آنے میں ٹائم لگتا ہے آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے اور بعض دفعہ آپ کو شروع میں پروفٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اگر آپ نے کرزے پر پیسہ اٹھایا ہوگا یا ادھار پیسہ لے کر یہ کام یا کسی پریشر میں پیسہ لیا ہوا ہے یا بہت زیادہ پیسہ آپ اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا بہت نقصان ہو جائے گا تو وہ پھر آپ بٹر ہوں گے اور بہت زیادہ اس میں سے برے طریقے سے اس کام کو برا سمجھیں گے تو یہ کام کرنا سیکھیں اس کو اپنے سکون کا باعث بنائیں اپنی راحت کا باعث بنائیں انجوئے کریں اس کو اپنے لیے مسیبت نہ بنائیں ہاں جب آپ ایک مجھے ہوئے کھلاری بن جاتے ہیں جب آپ اس میں کچھ ٹائم seeing is believing کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر آپ آجتا اس تا اپنی انویسمنٹ کو بڑھائیں اور جس لیول تک آپ لے جانا چاہتے ہیں اس لیول تک اس انویسمنٹ کو لے جائیں تو بہت شکریہ جناب میں پھر کہوں گا بڑو پاکستان آگے بڑو پاکستان ہر وہ آدمی جو سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کر سکتا ہے جسے بس ایک لہاک ہے اسے زیادہ پیسے ہے اسے ضرور انویسمنٹ کرنی چاہیے اور اسی لیے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے تاکہ لوگ سٹاک مارکٹ کو سمجھ سکیں اور سوچ سمجھ کر پروز این کونز کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس اے بزنس اس میں انٹر ہوں اسی طرح ایک اور ساپ کا مجھے پچھلے دنوں میسج آیا ہے کہ یہ اتنی ساری ویڈیوز میں نہیں دیکھ سکتا دیکھیں سر ویڈیو آپ لوگ کے دیکھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے چار ویڈیوز پڑھے کے ساتھ سے میں کہتا ہوں بیس منٹ نکال کر آپ دیکھیں نوٹس بنائیں اور سکھیں آپ سیکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے بغیر سکھے بھی کریں گے ہمارا آفیس آپ کو گائیڈ کرے گا سپورٹ کرے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو انشاءاللہ پھر اگری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ خدا حافظ